اس اہم خبر کے ساتھ کے بچھلی کی بڑتی قیمتوں کے خلاف تاجر برادری کی آج ملکر حرطان کے اعلان ہے جماعت اسلامی کے قول پر لاہور کی تاجر برادری دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہیں لنڈا بزار، رورتو بزار، انارکلی اور دیکھر مارکٹوں کے صدور بزار بند رکھنے کے حامی ہیں جبکہ صدر شادرہ بورٹ خلید رحمان اور سینئر نائب صدر ہارڈ روڈ نے بھی مارکٹ کھولنے کے اعلان کیا ہے تو آپ کو بتا رہی ہیں جماعت اسلامی کے جانب سے احتجار شیخ آل دی گئی تھی اور اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس وقت تمام صدور کی جانب سے حامی بھی بڑی گئی ہے تو آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اب بتا رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے قول پر لاہور کے تاجر برادری دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں اس سے بتائیے ظاہر آج بلکل آج تاجروں کی جانب سے اور بعض چلسی جماعتوں کی جانب سے ہڑکال کی کال دی گئی ہے جس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ بجلی نہیں جی بجلی اور جو ٹیکسز کا نیا نظام ناپس کیے گئے ہیں مختلف اکسام کے اس پر تاجروں کی جانب سے شبید صاحب کا اظہار کیا جا رہا ہے تاہم تاجر برادری آج یہ اکثر تاجر دھڑے ایسے ہیں جنہوں نے ہڑکال کا حمایت کا اعلان کیا ہے تاہم بعض دھڑے ایسے ہیں جنہوں نے اسے لا تلقی کا اعلان کیا ہے لنڈا بزار اردو بزار انار قلی اور دیگر مارکتوں کے صدور بزار بند رکھنے کے حامنی اس طرح نظر آتے ہیں جبکہ صدر بدائی باغات اومار کیلڈ چیئر مین فروز پر روڈ نے بھی ہڑکال کی حمایت کا اعلان کر رکھ رہا ہے اسی طرح انگمہ نے تاجران نئی میر دروف سے منصلت تاجران مارکت کھولی رکھنے کے حق میں ہیں جبکہ صدر شادرابورد خلیل الرحمان اور صدر نائب خال روڈ نے بھی مارکت کھولنے کا اعلان کیا ہوا ہے جبکہ صدر پنجاب ریٹیلرز پولٹری اسوسیشن نے بھی ہڑکال سے لا تلقی کا اعلان کیا ہے اس طرح تاجر دھڑے اس سے ہڑکال پر تکیم نظر آتے ہیں فاہم کیونکہ ہم لاہور شہر میں عام طور پر مارکتیں تقریباً پیارہ بجے تک کھولنا شروع ہوتی ہیں اسی اوقت سے ہی صورت جل سامنے آج سکے گی کہ آج کی ہڑکال کی صدر کامیاب ہوتی ہے تاہم اس ہڑکال کے ساتھ جماعت اسلامی نے بھی ہڑکال کی کال دے رکھتی ہے جس کے ہماری جی جوائی نے بھی کی ہے کہ وہ بھی اس ہڑکال کی ہماریت کرتے ہیں تاہم مجھوئی طور پر لاہور شہر میں تاجر تقسیم دھڑوں میں تقسیم نظر آتے ہیں اور جو تقسیم ہوئے دھڑے ہیں ان میں سے جو دھڑے ہڑکال نہ کرنے کے حق میں ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاقرات کے ذریعے سے تمام معاملات کو تیک نہیں پوشش کی جاری ہے تو خو کرتے ہیں کہ حکومت اس سنے میں کوئی نہ کوئی بیسر رہا نکھالے گی اور خاص طور پر جو بجلی کا ایشو ہے بجلی ٹیرف کا اس پر بھی صادروں کے جانب سے تحفظات شدید ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسے ہم مذاقرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں جبکہ دوسرے دھڑے کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حکومت مقدر مرتبہ اس پر بات کی جا چکی ہے اپنے حفظات قیدا کیا جا چکا ہے لیکن حکومت اس پر بھی سنجیدہ اکامل نہیں کری جیسی ہے کہ شہٹرڈون ہر تالی آخری آپشنم کے پاس رہ جاتا ہے تاہم آج ہر تال کس ساتھ کامیاب ہوتی ہے یا جسی بھی اس پر کامیابی آسل ہوتی ہے اس کا تقریباً تمام تر انتار ساجروں کی اتحاد پر ہے اور طبیباً گیارہ سے بارہ مجھے کی درمیان یہ باتی وہ تکے گا کہ آج کی ہر تال کا اونٹ کی سکر پر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے آج کی ہر تال کا اونٹ کی سکر پر بیٹھے گا یہ دس اور گیارہ مجھے کی قریب ہی معلوم ہوگا اور حکومت اس معاملے پر سنجیدہ رہی ہے زاہر دابد اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا